بسم اللہ و الحمدللہ ہم law of contract کر رہے ہیں law of contract میں modes of termination of proposal دیکھ رہے ہیں تو number two mode by lapse of time اے نے اپنی proposal میں mention کیا تھا کہ دس جنوری سکس پیم تک acceptance communicate کر دینا دس جنوری سکس پیم آئی بی نے acceptance communicate نہیں کی پسکرائب ٹائم پیلید لائپس ہو گیا the proposal is terminated second situation اے نے بی کو پروپوزل لی تھی اور کوئی ٹائم پیلید پریسکرائب نہیں کیا تھا فور بیکنگ دی اکسپٹنس ایک ریزنے بل ٹائم پیلید لائپس ہو گیا اور بین اکسپٹنس کمیٹ نہیں کی again the proposal is terminated آپ کہیں گے ریزنے بل ٹائم پیلید کیا ہے وہ ڈسپیوٹ کی صورت میں کوٹ آف لار ڈسائٹ کرے گی پچھے ریکارڈنگ میں آپ کو بتا چکا ہوں آپ کے بھائیہ کو سبزی بھاجی والی کو acceptance دینی ہوگی دو تین منٹ کے اندر اگر ریزنے بل ٹائم پیلید لائپس ہو گیا تو وہ سبزی بھاجی کے ٹھلیا والا آگے نکل جائے گا تو نمبر ٹو موڈ ہو گیا by lapse of time نمبر تھری by failure of condition precedent precedent کا مطلب پہلے condition کا مطلب پخ proposal نے اپنی proposal میں کوئی condition لگا دی ہے اور وہ کہہ رہا ہے پہلے یہ پخ یہ condition فلفل ہونی چاہیے اس کو proposal subject to condition بھی کہتے ہیں proposal subject to condition کیا مطلب example لیتے ہیں a نے b کو proposal لی ہے کہ وہ تمہاری گاڑی چار لاکھ میں پرچیس کرنے کے لیے تیار ہوں اگر یہ گاڑی دو ٹیسٹ پاس کر لے b نے acceptance دی b کی acceptance کی کوئی اہمیت نہیں ہے اہمیت اس بات کی ہے کہ a نے جو condition لگا یہ ایک ہونے proposal اس نے condition لگائی ہے کہ یہ گاڑی روڈ ٹیسٹ پاس کر لے تو اب بھی یہ گاڑی ایک نیوٹرل مکانک کو دیتا ہے روڈ ٹیسٹ کے لیے گاڑی روڈ ٹیسٹ میں فیل ہو جاتی ہے the condition precedent is failed the proposal is terminated condition کیا تھی پہلے یہ گاڑی روڈ ٹیسٹ پاس کرے اگر روڈ ٹیسٹ پاس کر لے گی تو میں چار لاکھ میں پرچیس کر لوں گا تو پہلے جو condition فلفل ہونی تھی وہ فیل ہو گئی گاڑی روڈ ٹیسٹ میں فیل ہو گئی the condition precedent is failed the proposal is terminated اب ہم آتے نمبر فور پہ by death or insanity of proposal لیکن نمبر فور پہ آنے سے پہلے contract کی دو طرح کی kinds ہوتی ہیں وہ دیکھ لیں ایک ہوتا contract of general nature اور ایک ہوتا contract of personal services contract of personal services کا مطلب وہ contract جس کی performance party کی person skill or ability کو پہ depend کر رہی ہو مثلا singer concert میں singing کر رہا ہے actor movie میں acting کر رہا ہے taylor کپلوں کی سٹیچنگ کر رہا ہے artist picture print کر رہا ہے اس کے بارک سے ایک اور contract ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں contract of general nature contract of general nature وہ ہوتا ہے جس کی performance party کی personal skill اور ability کو پہ depend نہیں کرتی مثلا contract of sale of goods sell or bar کے درمیان ہوئے اب گوڈز کی delivery کے لیے seller کی personal skill personal presence personal ability کی زوات نہیں ہے اب ہم آتے ہیں by death or insanity of proposal a نے b کو proposal دی proposal دینے کے بعد a مر گیا پاگل ہو گیا a مر گیا پاگل ہو گیا اس سے پہلے کے b acceptance زیتہ b کے knowledge میں یہ بات آ گئی کہ بھئی جس نے مجھے proposal دی تھی وہ تو پتلی گلی سے کٹ لیا proposal is terminated proposal is terminated ایک بار پھر سنتے ہیں a نے b کو proposal دی proposal کے بعد a کے death ہو گئی وہ پاگل ہو گیا اور یہ بات b کے knowledge میں آ گئی اس کے notice میں آ گئی اس سے پہلے کہ وہ acceptance زیتہ the proposal is terminated آپ سوال یہ کریں گے کہ اگر b کے knowledge میں نہیں آیا b کو علم نہیں تھا اس نے acceptance زیدی اب کیا ہوگا آپ سوال یہ کریں گے کہ b نے acceptance زیدی اس کے knowledge میں بعد میں آیا اب کیا ہوگا اس کا جواب یہ ہے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا یہ proposal contract of personal services سے connected ہے یا contract of general nature سے اگر contract of personal services سے connected ہے تو دی اینڈ اگر یہ proposal general nature کی تھی اور b نے acceptance زیدی لائل بھی میں یا acceptance کے بعد b کو پتا چلا کہ a مر چکا ہے اور یہ contract general nature کا ہے تو اب a proposal یا legal representative bound ہوں گے اس contract کو fulfill کرنے کے لیے آگے آتے ہیں by death اور insanity of offering a نے b کو proposal دی اس سے پہلے کہ b acceptance دے تھا b مر گیا b پاگل ہو گیا again the proposal is terminated آگے آتے ہیں number six by rejection a نے b کو proposal دی b نے کہا sorry b نے a کی proposal کو turn down کر دیا the turning down of proposal is called rejection rejection کے نتیجے میں proposal terminate ہو جائے گی last but not least number seven a نے b کو counter a نے b کو proposal دی b نے آگے سے counter proposal دے دی ہم پڑھ کر آ چکے the legal effect of a counter proposal is that it terminates the original proposal counter proposal سے original proposal terminate ہو جاتی ہے تو what are various modes of terminational proposal یہ چھپائی کے لیے بھی آ سکتا ہے heading ڈال کر 2-3-3-9 میں آپ describe کر دیں گے اور ان میں سے کوئی ایک mode کسی legal problem میں بھی استعمال ہو سکتا 0.75 marks کی حد تک حاصل آوستہ موسیقی